دوستو گرافک دیزائن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم ڈیزائن کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹرینیز اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ آپ لوگوں کے خیال میں ڈیزائن ایکچلی کیا ہے جی ہاں مجھے معلوم ہے اس وقت ڈیزائن کو لے کے آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت سارے مختلف خیالات آ رہے ہوں گے ایکسپرٹ سپیڈ ڈیزائن کو بہت ساری مختلف ڈیفینیشنز کے تھروں ایکسپلین اور ڈیفائن کرتے ہیں چلیں آئیں کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزائن کے بارے میں پائے جانے والی مختلف ڈیفینیشنز کی مدد سے ڈیزائن کو جاننے کی کوشش کریں دوستو ڈیزائن کے بارے میں جو ڈیفینیشن ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیزائن is a problem solving activity پرابلم چاہے چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا سمپل ہو یا کمپلیکس ہو اس کا ایکسپل سلوشن ڈیزائن کے اندر ہی کہیں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے مثال کے طور پہ اس وقت مجھے ایک چھوٹا سا problem ہے میں تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں اور بیٹھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آرام سے آپ لوگوں سے بات کر سکوں جی ہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میرے اس problem کا سلوشن موجود ہے یہ chair جو کے کام آتی ہے بیٹھنے کے لیے جس پہ بیٹھ کے آپ آرام سے سکون سے comfortably کچھ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ معلم ہوا کہ یہ chair ایک design ہے design کے بارے میں اور بھی بہت ساری definitions ہیں وہ کہی اور سنی جاتی ہیں جس میں سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ design ایک ایسا map ہے کوئی بھی ایسی drawing ہے یا کوئی بھی ایسا plan ہے جو کسی بھی چیز کی شکل و صورت کو واضح کرے اور اس کے purpose کو define کرے جی ہاں اس کو بھی design کہا جا سکتا ہے دوستو اسی طرح design کے بارے میں ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کسی بھی idea کو یا کسی بھی thought کو visual کی form میں present کرنا design کہلاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک problem آتی ہے وہ problem یہ ہے کہ ideas کو تو artist, painters, sculptors اور poets بھی visual form میں express کرتے ہیں تو پھر آخر ایک art piece میں اور ایک design میں basic difference کیا ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں design کی ایک ایسی simple اور بہت ہی آسان سی definition کی طرف جس کو سننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو بہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ design actually کیا ہے تو سو design کسی بھی elements کی ایک ایسی arrangement کا نام ہے جو کسی خاص purpose یا function کو fulfill کرے اور اس کی ایک ظاہری شکل بھی ہونی چاہیے دوبارہ میں آپ کا دھیان لے کے جانا چاہوں گا اس chair کی طرف اس chair کا مقصد یا اس کا function یہ ہے کہ اس کے اوپر آرام سے comfortable بیٹھا جا سکتا ہے اور دوسری طرف اس کی ظاہری شکل و صورت بھی دیکھنے میں اچھی ہے دوستو aeroplane جس کے through ہم ہوائی سفر کرتے ہیں اور وہ ایک وقت میں تین ساڑھے تین سو لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جانے کے لیے کام آتا ہے چاہے اتنی بڑی چیز ہو یا سلائی میں کام آنے والی چھوٹی سی سوئی ہو یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیزائن کا ہی حصہ ہیں اور ان کو کسی نہ کسی ڈیزائنر نے کہیں نہ کہیں ڈیزائن کیا ہے اگر ہم اپنے اردگرد اپنے محول میں نظر دھڑائیں اور اپنی نیچر سے سیکھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نیچر ڈیزائن سے بھری پڑی ہے سورج چاند ستارے پھول درخت یہ تمام کی تمام چیزیں ڈیزائن ہی تو ہیں اگر ہم خود اپنے آپ کی طرف دیکھیں ہماری پوری ہیومن باڈی ایک دنیا کا بہترین ڈیزائن ہے ایون کہ ہماری باڈی کے اندر موجود تمام باڈی آرگنز اٹس سیلف اپنے اندر مکمل ڈیزائن کی حیثیت رکھتے ہیں مثال کے طور پہ ہماری آنکھ کو ڈیزائن کیا گیا ہے دیکھنے کے لیے ہمارے ائرز کو ڈیزائن کیا گیا ہے سننے کے لیے اور ہمارے نوز کو ڈیزائن کیا گیا ہے سمیل کرنے کے لیے دوستو غور کریں تو پتہ چلتا ہے تمام چیزوں کا اپنا ایک ڈیفنیٹ فنکشن ہے یہ تمام چیزیں کوئی خاص سپیسیفک پرپرز فلفل کرتی ہیں یہ تو ہو گیا ڈیزائن کے حوالے سے کہ ڈیزائن ایکچولی ہے کیا چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن کے اندر وہ کونسی خاص فیلڈ ہیں جن کے اندر ڈیزائنرز کام کرتے ہیں اور پرابلمز کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اگر ہم غور کریں تو ڈیزائن کے جتنی بھی فیلڈز ہیں ان تمام ہی تمام کا کوئی ایک فنکشن یا پرپس ہے مثال کے طور پر آرکیٹیکچرل ڈیزائنر ایک بیلڈنگ کو ڈیزائن کرتا ہے وہ بیلڈنگ کیا کرتی ہے شیلٹر پروائیڈ کرتی ہے تو شیلٹر پروائیڈ کرنا آرکیٹیکچرل ڈیزائن کا پرپس ہے اسی طرح سے فیشن ڈیزائنر یا ٹیکسٹائل ڈیزائنر کپڑے کو ڈیزائن کرتا ہے اور کپڑا باڈی کو کور کرنے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ پروڈکٹ ڈیزائن کے اندر جیسے میں نے ابھی آپ کو اس چیئر کی ایکزامپل دی ہمارے ارگر جتنی بھی پروڈکٹس موجود ہیں چاہے وہ ہمارے گھر میں یا ہمارے دفتر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہوں ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی ڈیفنیٹ فانکشن ہے ٹرینیز میں امید کرتا ہوں کہ اس تمام گفتگو کو سننے کے بعد اب آپ لوگوں کو اٹلیسٹ یہ تو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ڈیزائن کیا ہے اور اس کی مختلف فیلڈز کا پرپس کیا ہے